اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی ہم بشتری کرنے کے نیموں کو آدمی اگر صحیح معنی میں سمجھ لے تو پھر وہ صحیح معنی میں اپنی بی بی کو خوش کرے گا لیکن آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بشتری کرنے کا کوئی قائدہ قانون نہیں ہے اس کا کوئی نیم نہیں ہے بس جس طرح سے ہو اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا جائے بس یہی بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے ہم بشتری کے قانون کو لوگ نہیں جانتے ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ امام بھی بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی لوگ جلسوں میں اس بات کو بتاتے ہیں تو میں اپنے چینل کے ذریعے سے یہی رہنمائی آپ کی کر رہا ہوں کہ اس کے بھی بہت سارے قائدے قانون ہیں جب ان قانونوں پر ان قائدوں پر عمل کرتے ہوئے اور ہم بشتری کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہم بشتری کی جائے تو اس سے بیوی بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور آپ بھی خوش ہوں گے آپ کو بھی لذت آئے گی اور بیوی کو بھی لذت آئے گی جب آپ کو ہم بشتری کرنا ہی ہے تو اس کے قائدے قانون کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کے جذبات کو اور اس کی شہوت کو ابھارے بینا ہی ہم بشتری کرنا شروع کر دیتے ہیں خود جلدی فارغ ہو جاتے ہیں بیوی فارغ نہیں ہو پاتی ہے اب اسی میں معاملہ بگڑ جاتا ہے بیوی اپنے شوہر سے خفا رہنے لگتی ہے جو مرد اپنی بیوی کو بشتر کے معاملے میں خوش نہ کرے تو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے وہ مرد اپنی بیوی کے سامنے نگاہیں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے ناظرین اکرام تو آپ سمجھئے کہ کس طرح سے اپنی بیوی کو آپ خوش کریں اگر آپ کا ٹائمنگ کم ہے پھر بھی آپ صحیح معنی میں اس کو خوش کر دیں گے اور وہ آپ کی دیوانی ہو جائے گی فیل مباشرت میں یعنی کہ ہم بستری میں شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے جذبات و شہبت کو ابھارے اس ابھارنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہر عورت کے ساتھ الگ الگ ہیں شوہر اپنی بیوی کے ابھارنے کے طریقے کو خود ہی سمجھ سکتا ہے اقل مندوں نے کہا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کو ابھارنا چاہیے جیسا کہ پستانوں کے سیرے کی گنٹھیوں کو یعنی کہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے جو بچے کے موں میں جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا مسلنا چاہیے اور اپنے نفس کے سیرے سے عورت کے شرم گہ کے جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو اچھے سے مسلے ان حرکتوں سے عورت کو بہت جلد انزال ہو جاتا ہے اور جب عورت کو انزال ہونے لگتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے وہ سانس زور زور سے لیتی ہے اور جب عورت کو انزال ہو جائے گا تو وہ ضرور اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرے گی ان اصولوں کے ساتھ جب شوہر مباشرت کرے گا تو عورت شوہر سے ہمیشہ خوش رہے گی اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا ان تمام اصولوں کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ عورت کو آپ کا دیوانہ بنا دیں گے ناظرین اکرام حکیموں نے لکھا ہے کہ عورت کو ابھارنے کے مختلف طریقے ہیں بہت سارے بدن کے ایسے حصے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عورت کو ابھارا جاتا ہے بعض عورتیں بالوں پر ہاتھ فیرنے سے جلدی شہبت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور بعض کو کچھ لطیفے سنانے سے یہ شہبت اُبھرتی ہے اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی گردن کو چومنے سے یا گد گدی کرنے سے اور حکیموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے زور دیا ہے کہ عورت جہاں پستانوں کے ذریعے سے وہ جلدی اُبھرتی ہے فیل مباشرت پر جلدی آمادہ ہوتی ہے بہرحال شہر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے عورت کو جلدی شہبت اُبھرے جب عورت کی شہبت اُبھر جائے گی اب آپ اس کے بعد میں ہم بستری کریں گے اور عورت جلدی فارغ ہو جائے گی آپ دیر سے فارغ ہوں گے تب عورت کو صحیح معنی میں مزا آئے گا اور آپ اسی طرح سے شروع ہو گئے آپ نے اس کے جذبات کو نہیں اُبھارا اس کی شہبت کو نہیں اُبھارا تو ہم بستری تو ہو جائے گی لیکن جو لذت آنی چاہیے وہ لذت نہیں آئے گی اور جب لذت کم آئے گی تو بی بی آپ سے خفا رہے گی تو آپ ان نیموں کو ان قانونوں کو بلکل ضرور اپنائیں اور ہم بستری کرنے سے پہلے ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں کہ اپنی بی بی کی شہبت کو پہلے اچھے سے اُبھاریں آپ جتنا اپنی بی بی کو گرم کریں گے جتنا زیادہ اس کے جذبات کو اُبھاریں گے جتنا زیادہ اس کی شہبت کو آپ اُبھاریں گے وہ آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگی ناظرین اکرام یہ تھی چھوٹی سی معلومات مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اس پر امکم ہیں یا باباسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بتانا میرا کام ان پر عمل کرنا اور خوش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے